قاسم بن محمد بن بگر صلیق لانو جو فقہ سبا مدینہ میں سے تھے فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی فوقی عائشہ صلیق لانا کو دیکھا انہوں نے چاشت کے نوافل کی نیت باندھی اور ایک آیت کو پڑھنے لگی میں کافی دیر بیٹھا رہا جب میں نے دیکھا ٹائم لگ رہا ہے تو میں نے سوچا میں بازار جاتا ہوں فلان کام کر کیا فرماتے ہیں میں بازار بھی گیا کام بھی سمیٹا جب واپس گھر آیا تو میں نے دیکھا اسی جگہ پر وہ کھڑی اسی آیت کو بار بار پڑھ لیتی اتنی اتنی دیر ایک ایک آیت کی تلاوت ہوتی تھی جیس پر گھنٹوں گزر جاتے تھے اور نوی علیہ السلام بھی اتنا قرآن پڑھتے تھے تحجد میں حتی یتورمت قدمہ قدم مین مبارک کے اوپر ورم آ جاتا تھا صدیقے ٹولانو ان کا تو قرآن مجید کے ساتھ عشق معروف ہے پڑھتے تھے ہر وقت قرآن آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے خود بھی روتے تھے دوسروں کو بھی رولاتے تھے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ نو سبحان اللہ تو فجر کی نماز میں تلاوت کرتے تھے تو رونے کی آوازیں چوتھی سب میں جایا کرتی تھی سعیدنا امام آدم ابو حریف رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ چالیس سال عشاء کے وضو سے پڑھر کی نماز کا معمول رہا اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ کبھی درمیان میں کچھ تبدیلی نہیں ہوئی یہ تو عرف میں ایک بات کی جاتی ہے اور جو بات عرف میں کی جائے اس کو اسی طرح قبول کرتے ہیں اس کی مثال سن لیجئے ایک بندہ پڑھتے ہیں پھر کالج میں پڑھانے لگ جاتا ہے حتیٰ کہ پڑھاتے پڑھاتے اس کی وہیں وفات ہو جاتی ہے تو لوگ بات کرتے ہیں اس نے تو سارے زندگی بس پڑھنے پڑھانے میں ہی گزار دی اب اس کا کیا مطلب درمیان میں ایک دن بھی چھٹی نہیں ہوتی تھی عرف میں کہا جاتا ہے کہ پورا گویا وقت ہی اس نے اسی ترتیب پر گزار دیا تو اسی طرح چالیس سال ان کا معمول رہا اگر درمیان میں کوئی ایک آدھ دن ایسا نبی ہو سکا یا حضرت درمیان میں کر لیا تو اس میں کونسا اسکال ہے انسان عرف میں بات کر جاتا ہے اب اس کی دلیل سن لیجئے قرآن مجید میں ہے ملکہ بلکیس تھی وَأُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَئِیِ ہر کیل اس کے پاس تھی اب کل کے لفظ کو کٹ پکڑ کے بیٹھ جائے جی اس کے پاس ریفیجریٹر تھا اس کے پاس مرسیڈیز گاڑی تھی جی کل کہا ہے قرآن نے تو کہیں گے اکل کے اندھے اس زمانے میں جو بادشاہوں کے پاس ہوتا تھا وہ سب کچھ تھا اب کل کے اندر کیوں تفصیل لے کے بیٹھ گئے ہو کہ یہ تھا یہ تھا یہ تھا تو عرف میں بات کی جاتی ہے تو اسی طرح یہ کہا کہ چاریس سال عشاء کے غلوزِ فجر کی نماز پہ معمول تو رہا نا ان کا خود امام شافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں مکہ مکرمہ سے مدینہ طیب آ گیا تو مجھے سولہ دن لگے راستے میں اور میں نے اس دوران سولہ مرتبہ قرآن مجید کو مکمل پڑھ لیا اتنا قرآن پاک پڑھا کرتے تھے اب ذرا ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں کتنی تلاوت ہیں ہمارے زندگیوں میں اکثر تو ایسے کہ قرآن پڑھتے ہی نہیں ہیں اکثریت کی زندگی میں قرآن کی تلاوت آج نہیں ہے اور جو پڑھتے رہی ہیں تو وہ بھی پاو پڑھ لیا آدھا پارہ پڑھ لیا مشکل سے ایسے لوگ ہوں گے جو ایک پارہ پڑھتے ہوں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی روح کو غزہ پہنچائی نہیں رہے بھئی کھانا تو کھاتے ہیں دن میں تین مرتبہ اور اگر ایک دن کھانا نہ ملے نہ ناشتہ نہ دوپہر کا کھانا نہ رات کا کھانا تو اگلے دن اٹھتے ہوئے سن چکڑاتا ہے کھڑا نہیں ہوا جاتا تو ایک دن کے غزہ کے ناغے پر اگر بدن کی کمزوری اتنی ہو گئی کہ چکڑاتے ہیں تو جس روح کو غزہ ملی جی نہیں مہینوں کے حساب سے سالوں کے حساب سے اس روح کا کیا حال ہوگا اس لئے اللہ تعالیٰ نے دن میں پانچ وقت نماز متعین فرمائی کہ میرے بندوں کو دن میں پانچ مرتبہ روحانی غزہ ملنی چاہیے جو پانچ نمازیں پڑتا ہے اس کی روح کو پانچ مرتبہ نورشمنٹ مل جاتی ہے اور انسان روحانی طور پر مضبوط محسوس کرتا ہے پھر تیسری چیز اللہ کا ذکر اس سے بھی نور اترتا ہے اور اس کی دلیل قرآن عظیم شان میں حدیث مبارکہ میں بھی ہے نبریسان میں فرمایا جب کچھ لوگ اللہ کی یاد کے لئے اکٹھے ہوتے ہیں نازلت علیہم السکینہ ان پر سکینہ نازل ہوتی ہے اور قرآن مجید میں سکینہ کا مطلب نور فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ تو سکینہ نور کو کہتے ہیں برکت کو کہتے ہیں تو یہ ذکر کرنے پر انسان کے اوپر سکینہ نازل ہوتی ہے جتنی دیر ذکر کرتا رہے گا اتنی دیر روح کو غزہ ملتی رہی چاہے ذبانی ذکر کرے یا چاہے قلبی ذکر کرے اس لئے فرمایا کہ جب تم جنت کے باغوں میں جاؤ تو چر لیا کرو صحابہ نے پوچھا جی جنت کے باپ کیا فرمایا حلق و ذکر ذکر کے حلقے تو معلوم ہوا کہ یہ جو ذکر کے حلقے ہیں ان پر اللہ کی طرف سے رحمتیں اترتی ہیں اور حدیث پاک میں ہے کہ جب کچھ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں من بلاد انشتہ مختلف شہروں سے وقبائل انشتہ مختلف قبیلوں برادریوں کے ایک جگہ اللہ کو یاد کرنے کے لیے اللہ ان کے اوپر اپنی رحمتیں نازل فرما دکھے تو ذکر سے بھی انسان کی روح کو غدہ ملتی ہے اور ہم کتنا ذکر کرتے ہیں پوچھو ذرا ناشتے میں لگتا ہے آدھا گھنٹا اور دپہر کے کھانے میں ماشاءاللہ ایک گھنٹا اور آپ تو باہر کھانے کی عادت ہوتی ہے نا پہ کئی لوگوں کو لگاتے ہیں دو گھنٹے تو جہاں کھانے پہ تین گھنٹے چوبیس میں سے لگا دیئے وہاں ذکر کے لیے کوئی کہتا ہے پانچ منٹ کوئی کہتا ہے جی دو منٹ کوئی کہتا ہے دس منٹ بھائی اگر کسی پرائمری بچے کو کہنا پرائمری پڑھنے والے بچے کو کہ بچے تو نے پندرہ منٹ روزانہ پڑھنا ہے وہ پرائمری امتان میں پاس نہیں ہو سکتا تو کیا پندرہ منٹ روزانہ مراقبہ کرنے والا بھی لائیت کے امتان میں پاس ہو جائے گا نرسری کلاس میں سو پندرہ منٹ روز بڑھے اور پھر کتاب ہٹا دو اس سے تو پندرہ منٹ پڑھ کے تو وہ نرسری میں پاس نہیں ہو سکتا تو پندرہ منٹ مراقبہ کر کے ہم کہاں ولایت کا نور پائیں گے اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ذکر زیادہ کریں ہمارے مشاہف نے اس کا حسان طریقہ یہ بتا دیا کہ بھئی دیکھو تم ہر وقت بیٹھے تو نہیں رہ سکتے سب کام چھوڑ کے تو اس کا بہترین طریقہ دست وقار دل ویار ہاتھ کام کاج میں مضغول دل اللہ کی یاد میں مضغول تو تمہیں گھنٹوں وہ رحمت وہ نور اپنے دل میں جمع کرنے کا موقع مل جائے گا یہ نغمہ فصلِ غلو لالکہ نہیں پابند بہار ہو کے خزان لا الہ الا اللہ جو بھی محولو جو بھی موسمو جو بھی سیزنو ہر حال میں لا الہ الا اللہ اور اللہ تعالی چاہتے ہیں کہ میرے بندے میری یاد میں زندگی گزاریں شاعر نے لکھا غزب کیا تیری یاد نے مجھے آ ستایا نماز میں یعنی کہنا وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی میں نے نماز کی نیت باندھی تو میرا دل آپ کی طرف متوجہ ہو گیا غزب کیا تیری یاد نے مجھے آ ستایا نماز میں میرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے جو قضا ہوئے تھے نماز میں جب قضا ہوئے تھے وہ سجدے بھی ادا ہو گئے اس لیے کہ آپ کی محبت سے مل جو میں نے نماز پڑھی تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ذکر کی کسرت کریں چونکہ ذکر سے ذات کی محبت پیدا ہوتی ہے جو بندہ اللہ کا ذکر کسرت سے کرتا ہے تو اللہ تعالی کی محبت اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے محبت اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے